ماتھران کی سیر ماتھران جانے کے لیے ریل گاڑی کا سفر کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے اور اس ریل کو منی ٹرین کہتے ہیں منی ٹرین کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی ٹرین کیونکہ یہ ٹرین عام ٹرینوں سے چھوٹی ہوتی ہے جانتے ہو یہ ٹرین کس نے شروع کروائی 1907 میں ممبئی کے ایک مشہور تاجیر سر آدم جی پیر بھائی نے اپنے ذاتی خرچ سے ماتھران ٹرین شروع کروائی تھی تاکہ لوگوں کو جانے آنے میں آسانی ہو پیارے بچوں نیرل ریلوے اسٹیشن سے ماتھران جانے کے لیے دو کلومیٹر کا ایک پیجدار راستہ تیہ کرنا پڑتا ہے اس فاصلے میں ہمیں چار اسٹیشن ملتے ہیں اور پورے دو گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ماتھران پہنچتے ہیں پیارے بچوں بارش کے موسم میں یہ ٹرین بند کر دی جاتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں کیوں کہ ماتھران پہاڑی پر ہونے کی وجہ سے بارش کے دنوں میں وہاں بہت زیادہ کوہرہ ہوتا ہے جس سے راستے ساف دکھائی نہیں دیتے ہاتھ ساتھ سے بچنے کے لیے ریل کو بند کر دی جاتی ہے ویسے ریل کے علاوہ یہاں موٹر گاڑیوں اور دوسری سواریوں کے لیے بھی راستے ہیں چونکہ پیٹرول اور ریزل پر چلنے والی گاڑیوں سے دھوا نکلتا ہے جس سے آلودگی ہوتی ہے آلودگی یعنی ہوا اور پانی کا گندہ ہو جانا اس لیے ان سواریوں کو ایک خاص جگہ سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ماتھران کی ہوا صاف ستی اور صحت بخش ہے ماتھران میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے پیارے بچوں اس ہریالی میں لال مٹی کے راستے بہت پیارے لگتے ہیں اور ان راستوں پر سیہا کبھی پیدل تو کبھی ہاتھ رکشہ پر آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں کچھ سیہ گھڑ سواری کبھی لطف اٹھاتے ہیں پیارے بچوں گھنے درکتوں کے سائیں سے گھرے ان راستوں پر چلتے ہوئے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی اور دنیا میں آگئے نہ کوئی شور نہ کوئی ہنگاما بس خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے جب ہمیں پرندوں کے بولنے کی آواز آتی ہے بندروں کی چیخنے پکارنے کی آواز آتی ہے یا گھڑ سواروں کے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آتی ہے جب یہ خاموشی ٹوٹ جاتی ہے تو عزیز طلبہ اب ہم آگے کے پیرگراف میں ماتھران کی سیر کا باقی کا حصہ دیکھیں گے